بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین سادات اور مومنین لجبالیمہ حسین علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرما ہے دعا تو ابتدائے کے رب العالمین قدم قدم تے عجرِ عظیمت میں فرما دے بنیانِ مدلس معاونین اور منتظمین دیئے سال دی محنت کریم رب اپنی مبارگاہِ اقدسِ شرفِ قبولیت تبیڑے ایورستیاں آستانے تا دیورے چہرے تا قیامت آباد اور روشن دعا دی قبولیت واسطے سلوات با آوازِ بولت اجازت ہے فضائل پار ملو قدرات ہے نیکے داد بنا دیوری پہو اور یہ تو ساتھ ساتھ انہوں بہتر جاندے ہوئے کہ مجلس دا محول ہوں گے لے بندے جہاں گے لے فرنٹ خالی نہ ہوئے پچھوں چاہے جتنے ہی مجمع بیٹھا ہوئے ابتداد جڑیے نا بھائی جان کس سے دی ہوئے ہاں تریوی سفار انشاءاللہ چہلم مظلوم اکربرا تریوی سفار بامکام سنامہ میں اپنے طرف گزارش پہ کرنا ٹین پچھلا ٹین پڑ سوانا چار وجہ انشاءاللہ چلو سیے چلو ٹھیک ہے خود کرانا کیا ٹین پڑھنا چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے سیوال دے چند امران دے چند ایک وار نو جملے فضائل دے بھائی جان ملکے ہائی دری زمانے دے رسول نے اون وار کو نبوہ دی ترک ریے چھتو لیے اور آپ فرمینے میرے صحابیوں غور کرتے دیکھو جے گا میرے بھیرا علی نے وار کی تے ضربتو علی انفی جوم الخندق افسدہ لو من عبادت سکلائن آدم تو گھنتے قیامت تک کائنات دیاں نیکیاں ہک پاسے میرے بھیرا علی دہ ہکو وار ہک پاسے تھوڑا جا ذہن بڑھاو فضائل دے پاسے بھائی ملکے آئے ذری سلام اپرو کوشش کریں دے پہے ہیں میں نو کر رہا کائنات دی بازت ہک پاسے میرے بھیرا علی دہ ہک وار ہک پاسے ٹیمی بچاوان چاندہ مجلسی تو آپ کو سناوان چاندہ ہک پاسو ہک ہزارے ہک پاسو ڈا ہزارے جنوں ڈا ہزارے ہوں پاسے کفرے ہک ہزار لے پاسے اسلامے اسلام دا پیشوہ محمد مصطفی کافرین دا پیشوہ ابو سفیانے کافرین دا وڈا پہلوان عمر ابن عبدالعود لشکر اسلام دا چیف آف آرمی سٹاف غازی دا بابا کعبے دا کعبے سلامت مولا سلامت بسم اللہ آئے ذری لالا تھوڑا ہی دا بھی آواز بتاؤ جاؤ کیونکہ تھوڑا ہونس لاتی گے بندے سنا دے موڑے جبیٹھے ہیں پہلے تھا میں نے ہاں گھچا بیٹھا بسم اللہ میں اگر سنو دے پہنے دا میں بھی سنا چاہنا دا ہزار کافر ہک ہزار مسلمان دا ہزار دا پیشوہ ابو سفیانوں ٹھکڑے اوہاں گے یار آپا بن دوں ڈا ہڈا بندے دے پرو بندے ہک بندہ اے نکتہ دا نہیں رکھا ہے بابیوری پردیان بھائی جائیں کہ بھئی آپاں ڈا ہزار اوہ ہک ہزار اے نو ڈا ہ بندے دے پرو ہک ہواں گے آج گھمسان دی جنگ نی مہمنا محصراتے حملے نہیں کرنے آج ڈا ہ ڈا ہ بندے دے ٹولیاں بڑھو ڈا ہ بندے اوٹھ تے ڈا ہ بندے اوٹھ تے ڈا ہ بندے اوٹھ ایک و آدھیں ٹولیاں این دے ہاں ٹولیاں ہزار پرو ٹوٹال ہزار بابیوری پردیان کے پہلے ڈاہ بندے کو ساتھ دے ابو سفیانہ کیوں تساں ان مسلمان کو نپیو مرے ساتھ مائیں والا ڈوجھے ڈاہ بندے کو ساتھ دے ڈوجھے ٹولی کو آدھیں ان کو تساں پکڑیو تے مرے ساتھ مائیں وہ فرمائے دیان جے ریوے لے چوویوہ اشارہ دیتا سنا چوویوہ کہ تساں ان کو پکڑیو کافرین دے آدھ دے ابو جہل دا وڈا پتھ کرمہ بیٹھا ہی دی انگلی نپ تے آدھے یار والا والا اشارہ نکار مطا محمد کلہ نہ ہوئے ابو طالب علا پتری آیا بیٹھا ہوئے بسم اللہ سلامت رہو ملکے ہائے لری بری مہربان بھائی مولا تو کو سلامت بسم اللہ بھائی جا میں نوکارا یہ پتہ کرو میں نوکارا یہ پتہ کرو مطا دا سمجھ دو نا مطا دا سرائی کی زبان دا شک پاک دا سیگا وہاں کہ مطا ہی آیا بیٹھا ہوئے اکرمہ بن ابو جہل دے مطا ہی ابو طالب علا پتر مطا آیا بیٹھا ہوئے ابو سفیان آکھے آیا بیٹھے تھا کیا ہے چاچا آیا بیٹھے تھا بچیں کٹیں دے آیا بیٹھے تھا کٹیں دے وہاں کہ تے کو کٹیے ابو جہل دے پتر کن پچھے ابو سفیان تے کو کٹیے آکھے کہے نا ابو کو کٹیاز کوٹا دو نہ سمجھے تھے کون سمجھے تھے آکھے کیری جنگ گیچ آکھے جنگ گیچ تھوڑا پین گیچ سمتے ماریا جنگ گیچ آیا بسم اللہ سلام مت رو پین گیچ آکھے پین گیچ کی میں آکھے تے کو پتہ گئے نہیں اب با میرا بالیں کسر میں پوائے تھا آکھے وال پرانا ہوں دا کاروبار ہوں دا بزنس ہی ہوا آسان کا پلیے بجے سرمے تے سہا رہے تھے وہاں کے وہاں کے بالیں کسرمے پوائے تھا ایہو بال جنہ اللہ دے گھار کو نوہ دار لاتے آیا وہاں ایک کو اپنے گھار چاہایا تھے اب بے میرے کو سختی گانا بدھا وہاں کے والا پیو میرے کوشش کی تھی جنگ کو سرمہ پوائے وہاں کے پیو میرے جو جھکیا ہاں نکے ہتنل وڈی تھا نکے ہتنل وڈی تھا ماریاز ہواں کے علی دے یدلہ ہی ہاتھ نال اب بے دی گردان گئے پی گئے پی علی دے ہاتھ پچھیتے والا اب بے دے پیج کسیج گئے وہاں کے دہدائی ہاں تے ٹردائی ہاں ہون ای وجبسم اللہ وہاں کے دہدائی ہاں تے ٹردائی ہاں ہاں لوگ آدھے ہیں ساری فرسین اندلہ تڑھے ہیں اندرس دے جملہ بابی اندلہ کرے جاں انہیں آگے ڈرئے ہی سنگے کھڑوں ہون ویلے جوانہ یہ جملہ میں جو پڑھے سریکی بیلٹی تے سارے بابے تو سننے ہو میں تے سنن چکو تے بابے بیرین اب پر پنجابے جملہ پڑھ دے کرن تے پنجابی ازادار اٹھی کرے خواہ کے مولانا فیروی نے کسے ہور بچے نے سرمہ پو آیا جو لے تھا پر لگو سا بابے آکیا میں تے تے پنجاب کی سرمانیاں تو میری سریکی سمجھیں تا جراؤ وقصہ چاہی وزہ بلدے تنور اٹھ سرکا ہے یعنی علی وپاری چڑھا لیتا علی حائدری علی لجپال نے بھائی جان وپار بسم اللہ علی لجپال نے وپاری چڑھا لیتا جیرے والے اتنا ہزار بندے سنجھیں نا کہ علی تے کٹے دے پیچھے ہی کبھی ایک نوازین تے کو علی نظرے تمہیں کڑت سی لڑت سی لڑت سا نا میں ہی بھاج ویسا میں ہی بھاج ویسا چلو لفظ آگئے ہی مجمع دے دادا بھائی جان تُسا تُگھن تے آخری حضادار تے ہی میں ہی لفظ سنوان چاہنا ابو زفیان آدھے علی علی جو کرے دا کھڑی سویر دا ایتا جو نا چیندہ کھڑی امہ رون دی اکی سال ہے اکی سال دا نوجوان مہمنا تے میترہ تے کالب لشکر دے ویچ لیون دا کیا تجربہ رکھ دا اسے جنہ ایکی سال دا یہ دے بک بک بند کر او جنہ اکی سال دا ہے او آدھے ہاں تا اکی سال دا مگر جنہ آدم بند دا پیا ہاں ہے دا رکھتا کھڑا کی رہت تے بھائی جنہا چکہ رہا سے کی رہت تے جنہا چکہ رہا سے مولا سلامت رکھئی نہا تک مل کے ہائے دری بھائی جن حق ادا ہو گئے بسم اللہ بس دے رہو میں نے کھڑا او آدھے میں تخلیق بسم اللہ او آدھے میں نے کھڑا تخلیق کے آدم دا او آدھے میں آئینی شہدہ ابو صوفیان آنکہ مطا سونتے بھاج بنین لڑائی کھڑا پہلے دا ہزار کافر کافرین کو آکے تھے بات تو ساہاں اوصلہ رکھو اوصلہ اگر او نو ہک بیٹھے اس ساہیں بے وارس کو نہیں اس ساہیں ایک جوان بیٹھے ہاں کے کڑھا ہاں کے عمر ابن عبدالفود بیٹھے جہاں دھائی دھائی سال دے چردے اٹھ چاہ گھندہ ترہی ترہی سو بندے ڈاکو کونڈا دہا پنچ پنچ سو بندے کو ہکی ایک حملہ جمعنے دے ہاں پہنکنے ہو بیٹھے بسم اللہ دہ سواب بابا دہ ابو جہل دہ پدر ہولے 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 ہیں کہ چنگا پرزہ علی جہنم ایک کاس دے سے یعنی نہ بچتے انہیں کہتے ہیں ہی ہو جہاں جوان بلہی بیٹھیں لکائی جو بیٹھیں کوئی بہار گھن اسی طرح کافر ہوسلا پکڑے سے ہیں جو اس ساہیں کہنے جوان بیٹھے اس ساہیں کہنے جوان بیٹھے اے جیتا ہی این ٹوری ایتے ٹوران کنوں پہلے آکھی گے ٹوران کنوں پہلے آکھی گے بھائی میں اون وڈے پہلے وانڈوں میں دا پیا کہ تساہ چار بندے وانتے مسلمان گینڈا ہو میں اے ڈو والا ہمتے تساہ او ڈو گینڈتے ہو جو تاکہ لشکار کو جو ترتیب جو اے پتہ ہوئے جو مسلمان ٹوٹال کتنا ہیں سنو دے کھڑوں جو کوئی ساتھ سوئے تو کوئی آدھے اٹھ سوئے تو کوئی آدھے یار ہم سوئے اے ڈو اے تسلیح تھی مجھے اوڈوں میں کو سادا ہوا اے ایڈیٹر کے اوڈیٹر کے اے پہلوان کو گھنتے آئے تو وہ گھنتے آئے ابو سفیان پہلے بندے کنوں پوچھے باتوا کو جو بھیجا گانا یوں چاچا ہا گانا یوں کتنے مسلمان واہ poem اے پاکے چھ سو جار ہاں اللہ ڈو جھے کنوں پوچھے چھ سو جار ہیں کیونکہ کہنا سے یہ بھولتے سات سو اکوی دو جھے کنوں پوچھ جاروں کے سات سو واہ چھ سو یار ہیں سات سو اکوی اے neighborhoods یہ بھولتے ہاتھ سوت ستاسی میں گئے میں چلو میں زیادہ لمبی گال نہ کر رہا چار بندے بھیان نہیں رہ لئے ہوں ہوں بیتے دادہ جمیں جمیں بیان بدل دے گئے ابو سفیان دے کپنے کو بھائی ہی لگ دیا گئے وہاں کے وئے اندھی تھی جو سامہیں جو بندے بیچھیں تو ساں پر گری دے نہیں یا کو ستے یا کو اٹھ سو یا کو ہزارے یا یار ہنسا او بیتے دادہ دے او بیہ دے او بیہ دے او بیہ دے او تو ترائی چپ کر گئے ابو جہلدہ پترہ دے ابو سفیانہ خوش کسماتی پر رہے ہیں وہ دی یلیتا یلیتا کیا ہے اور کہاں لات من آپ دکہ سامہے گیندیین گیندیین جنہ علیت дیز وانی پونتی ہے پچھلے بھولئے گھے ہائی اللہ کیا بات ہے سلام آدھ마 وسلم کیا بات ہے ملکا hi dai یہ تو تو عجو بھائٹہ گھن بسم الله بسم اللہ و dial میں بات چاہتا تھا اور کہے گیندیین گیندیین جنہ علیت ازیز وانی پونتی پچھلے بھولئے گھر وہاں کے سے نظر دے ابو سفیان آدھے سنتا کھنی اپنے وڈے پہلوان کو عمر ابن عبد عبد کو جدا دھائی دھائی سال دے چردے اوٹ چردن دا ابو جہل دا پتری جھڈا ہزار بندے کو ڈرائی کھڑے تے ہی والا ابو ہاتھے جو ہی اکی سال دا تے والا میں تیڈا جو دے سیم والا اعتبار نہیں پہ کریں دا انہیں کو تسلی تھی کیوں سے جھڈا ہزار بندے وہاں گے تسلی کریں نہ کریں پہلے ابو سفیانہ ابو جہل دا پتر ساتھ دا تے میں ہوں کنو پچھا جرے والے اکرمہ بن ابو جہلی وڈے پہلوان دے سامیہ کریں ہوں نہیں سوال کے تے وہاں گے سویر دی جو علی دی تریف کھڑا کریں دی تے میں اتنی جنگیں جو لڑیا کھڑا علی یہ جھاں تکڑا ہویا تا میں کو کسی تکڑے نہ مجلس دا نتیجہ جملہ وہاں گے سویر دا جو علی دا تریف کھڑا کریں دی ابو جہل دا پترہ کے جنگیں جو ہم دا پتری تے دے پیو دا نہ اٹھتے گھوڑے نہیں چاہے دے تے تو اکی سال دے نوجوان کو انڈرہ کریں یہاں علی یہ جھاں تکڑا ہوئے ہا تا میں کو کسی تکڑے نہ ہا ابو جہل دا پترہ دے بک بک بند کر علی تے کو تکڑے ہاں تا تو ساکو نہ تکڑے ہاں کیا بات ہے تے کو سریک کی سمجھا نہیں پھئی ہے بھائی کیا بات ہے ملکے ہاں ایڈری باکہ بھائی مہربانی مولا جو کو سلام مت رکھے بسم اللہ بسم اللہ وہاں گے علی اگر میں ہی نوکہ رہاں علی اگر تے کو تکڑے ہاں تو اللہ اسے کو نہ تکڑے ہاں ایک کو کعوہ لگیے ایک کو کعوہ لگیے کیوں نہ تکڑے ہاں اچھا تو ساڑا سو بلا کیوں نہ تکڑے ہاں بھائی ہاں مفہوم ہے سارے مومنٹ سمجھئے بیٹھا یہ میں تے مجمع نہیں پھول پیا جو سمجھ نہ آئی ہوئے تے بندہ پھول 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 گاغ دی تہتے ہی پہنچے بیٹھو وہاں گے تے کو علی ٹکڑے ہاں تو ساکڑوں وہاں گے وہاں کیوں نہ ٹکڑا ہاں وہاں اے وڈا جرنیل ہاں تو چھوٹا سپاہی ہاں وہاں گے چاچا ہی دیکھ میں بہاں با دیکھنا تو وڈا پھولوانی تے میں چھوٹا وہاں ہون سوڈا ادھار کہنی نک دے کہ ہون علی کو ٹکڑا پینا پیو دیں تے فجری میں کو ٹکڑی ہون ٹکڑا پینا والا کال ہمیں کو ٹکڑی نہ ہو سی نہ ٹکر سی ہون ہی ہے کلافزہ کے اپنے نوکار کو یہ وڈے پہلوان یہاں کہ یہ میرا روحہ جو روٹی کھاتے وہ جہاں ہون والتے کھوسا یہ جو اللہ دہنے بھی لاؤ کوئی توڑا توڑ نہیں میں مضمون ہوں بڑھے نا کسہ ہی بھی مقارنے دے آئے وہاں کہ اون میرا روحہ جو روٹی کھاتے وہ جہاں ہونڈا کیسے میرا گھوڑای کھولیا تلواری چاہیا میں انہیں ہزار بندے کو مارتے والتے کھوسا ابو جاہل تے پوتر رکھے وہ روٹی کھا مارتے روح چھا کھڑی وہاں کہ ہاں وہاں کھا والتے کھوسا ہاں وہاں کہ ہاں وہاں کہ ہاں کھا مانی روٹی تا کھا دیوان وہاں کہ ہاں وہاں کہ ہی تا ایک ہزار بندہ پانچ سو بندے کوئی دو مارتے والمدہ جے تے حالی تا دے گئی تا نہیں لٹیا وہاں کہ کہنا پرون بھنیا کھرے بورس کھا دیوان جا آپی کھاتے سا وہاں کہ والتے کھوسا وہاں کہ اچھا بے کوئی دا سا تیرا محمد مصف آدھے کھبے پاسو اگر لڑ دیں لڑ دیں لڑ دیں لڑ دیں ہی ہوتے سامنے آوانجے ہینہ علی لڑ پوسے ہیں ہاں کہ ہاں مانکہ والا کیا تھا ہم جو روٹی کھا دیوائیں ہاں کہ علی لڑ تے والتے کھوسا ہوں کہ والا نا لڑ گال نہیں جیڑا بندہ علی لڑا نویندے پہلے دنیا چندہ رزق مکدے پچھیں علی لڑ دیں ہاں 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 کیا بات پہلے ہاں جیڑا بندہ بسم اللہ سلام مکدے اجیہ ہی کنو بڑی صاحب ستریس رہ کے بابا میرا جملہ پڑھتا ہو فرمے دیان جیڑا علی لڑا نویندے شام علی طومانے چوندہ حصہ کائنی ہوندہ جیڑا علی لڑا نویندے شام علی طومانے چوندہ حصہ کائنی ہوندہ ہاں کہ نا ولسی تے نا کھوسی توہیں کھا تیارا ساکو کھاور دے رو ہاں کہ میں مر بنیا تو سنکھوا ہے اگر میں مر بنیا تو سنکھوا ہے ابو جاہل دے پوتر رکھے اساں کیا کھامنا ہے والا چلے تون مار گئو ہیں ہاں کہ مر سامنے تو سنکھوں کیوں نہ کھوسو ہاں کہ جیڑا تون مر ویسی علی دے دار کنوں اساں سارے بھاجوے سن اساں ہوسوں تو کھوسوں ہاں کہ چلو یار میں مار گئو ہم تو سنکھ بھاجو کہ وہ گوشت والا ہی نہیں بچتا ہاں کہ والا کیوں نہیں بچتا ہاں کہ والا وہ مسلمان کھوسے ہیں کیے ہون آخری جملہ ہے ہاں کہ والا مسلمان کھاسے ابو جاہل دے پوتر رکھے وہ ہی کہنا کھاسے ہاں کہ تُساں ہوتو جنگی ہوئے جتویسیں میں اگر مار گئو جاں تُساں بھاجو بھاجو یہ جو گوشت بھنا کرے کیوں نہ کھاسے ہاں کہ یار تُو نہ سمجھتا تُو پرنے رہا دے مکہ کنوں یہ جاں گال ہی سنو سنو دے سادے ہاں سا جے پھر آپ ہر شئے کھا چھوڑے دوں یہ ہر شئے کہیں ہی کھم دے آپ ہر شئے کھا چھوڑے دوں یہ ہر شئے کیا مطلب ہاں کہ لمبیاں چوڑاں فرستان بڑھائی وزن کان کان لکھی وزن فرانشہ حرام ہے وہ حلال حرام ہے اے ہی حرام حلال دے چکریں ہاں کہ وہ کوئی جمعہیں سنو دائنے دے میں باہن دا اٹھتا میں کوئی پتہ ہے جو بھئی اجرے گھوڑے آپ کو اٹھے لے کہنا کھاسے اجرے اٹھے 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 دینج حلالے اٹھے تھا کھاسے ہاں کہ اٹھے دینج حلال نہیں ہاں کہ ہاں ہاں کہ جمعہ حلالے والا کیوں نہ کھاسے ہاں کہ یارتے کو آتھا تھا ہم جو پچھاں گالی ہیں اے والا جیتیں خود تکبیر نہ دے مینہ اے جیتیں خود تکبیر نہ دے مینہ ہاں کہ کوئی نہیں دے قوائے دی ہیں قیدہ کوئی تو زواب پہ تذبیح آ دے ہاں کہ ہاں ہاں جانوار مقابل ہوئے والا چھوڑی تیز ہوئے والا جانوار پانی پیزی کھڑا ہوئے والا رگہ کٹی جن خون جہندہ یعنی دھار مارتے نکلے ہاں کہ وہ آپ ہاں ہی کوئی چھوڑی تیز ہوئے پانی پلاتے ہوں تکبیر دیوں رگہ کٹی خون دھار مارتے نکلے والا ہی کیا نہیں کھم دے ہاں کہ یار نہیں کھم دے وہاں دیں جیتیں چھوڑی دے ویچے حد مسلمان دا نہ ہوئے وہاں تا ہی نہیں کھم دے وہاں مسلمان جو نہ ہوئے اسا چھ مہینے بکھے گا دے رہوں اے جو آپ تکبیر دیتے کھم دیں میں پیاداں گال تا کفر دے میدان ہی چھوڑی یہ لیکن آج شیعی تسلیم کرنے دے تو سنی بھی تی وہاں بھی اگر سمان نہیں پیان دیں اگر اعلان تھی ہوئے صویریں کوٹ دو دے چاوکے کٹے دا گوشت تھی بکدہ پہ تے ملدہ پہ چال ہی روپائے کلو اٹھ سے شیعی سہی تے سنی تے وہاں بھی سہی تو کچھ انچا جو بھئی اتنی سستا کیوں ہیں تو کوئی بندہ انہوں کو رسے جا بابا جائے تکبیر دیتی ہے ہون تکبیر دیتی ہے ہی وجہ کون بندے کچھ گھاٹوا دے گھن دے پہنچی میں جو میں پتہ پہ لگ دے پہنچیوں سستا ہے جو میں بچہ پہ شیعی آگ سے کافر کوئے تھا میں نہیں کھان دا سنی آگ سے کافر کوئے تھے میں نہیں کھان دا وہاں بھی نہیں کھان دا اہل حدیثی نہیں کھان دا بس گوشت دھپتے ساروے سے تے مسلمان کھو سے نہیں کیونکہ کافر تکبیر دیتی ہے میں یادا ملہ تے کوئی دین سکھایا کہیں سکھایا تھا محمد مصطفیٰ نہ اور چودہ سو سال دے بعد تُو اتنی سیانہ تھی گی تُو آپ نے علم تُو محمد مصطفیٰ دے علم کم سمجھ دی تُو آپ نے آپ کو ایڈا وڈا علم سمجھ دی چودہ سو سال دے بعد اگر کوئی تکبیر تکبیر چڑے ہوئے تُو تک بوڈت نہیں کھاندہ اگر علید اپیو ابو طالب کافرہ دنبے جو کہوں دا ہم محمد بوڈتیاں کیوں ہوا نکانا اللہ جانے کتنے جگارن بھائی جو رہے تھار گئے ہوتے ہیں اللہ جانے کتنے جگارن بھائی جو رہے تھار گئے بھائی جو یاد کہیں دیں مہتاج نہ ہوئے ملکے حیدری سلامت رہو مولا سلامت رہو میں نے احتملان کر کے نالے حیدری کیوں مانی سلامت رہو سلامت رہو مولا سلامت رہو اللہ علیہ وسلم جیویں کہیں زین چھوڑیے جنازے سے دیکھیں بھائیوں نے فرمائے یا امام حسین علیہ السلام دا بھینڈا بیدرز یا مقتب دو جبلے جڑے والد محتران پر دیا شوکے بھائیوں نے فرمائے دے پہ ان کے شبیح ذو الجنہ برامت تھی منی ہے این وجہ توں این بھی ایک مضمون مولا حسین دا حصہ بن دے اگر میں ویدہ سنا ہوا چاہتا میں جی بھائی فرمائے بابی ہو رہی سب تو پہلے من کے پاکستانے چریویت پڑیئے اجا کتابہ عربی فارسی اچھان جیویں کہیں زین چھوڑیئے جنازے ستھے کہیں نہیں کیتے میں والے پیادا میں ازمینہ کے اگر تو حدید توجہ تھی دیئے شوکے مضمون تا کوئی نوانی تک کربلا نوی نہیں مضمون سبائی جان ہر بندے کو یادیں لافظ تا توارے سینج کریں ان صرف درد کو محسوس کر رہا ہوں دے درد کو محسوس کر رہا ہوں دے جیویں کہیں زین چھوڑیئے کوئی کھڑے گھوڑے تو لاتے کوئی بھجیدے گھوڑے تو لاتے کوئی کوچے چھتھا پا تے ٹھے کوئی بغائے حتھانے لاتے کوئی بھوڑے تو لاتے کوئی پیوندے حتھانے لاتے بندے بغاوری پہ کریں دیں مسائے بے کوئی مجلس عام نہیں مجلسے چہلان دیں تے چہلان دی جری مجلسوں دیئے کئی ایک شہید دنی بہتر شہید دیں دی مشترکہ مجلسے غریبے نینوہ کربلا دے مسافر مدیندے سیدہ چہلان میں اگر تو آپ کو سمجھ نہیں پہ آن دی تو میں تھوڑی قدرے تشریح چاہدے وان ہو سکدے میرے نال چاند زہن مسائب دے سفرے چے میرے نال رالی وانجے اے چہلان دی مجلس دنیا دا اے اصول کذیہ جتی تھی وے چہلان مر وانجان والے دے آپ نے پتر کریں دے رہن دے حسین دے چہلان دے تدیتے آئے بیٹھے ویناسے میں دنیا دا بھائی جان میں رواج بستان چاہدے بسم اللہ میں آکے نہ بھائی جان میں نوکہ نہ بزرگی وے میں والچاہ دا بسم اللہ دنیا دے وے چے ملالا دنیا دا اصول کذیہ جتی وی تھی وے تا چہلان مر وانجان والے دے پتر کریں دے بسائب دا محور بنتا پہ اگلا جمعہ پر انچاندہ اگر کہیں دے پتر نہ ہوئن تا والچہلان بھرا کریں دے ایو لے رات دے مٹی تے بہت دے جو روندہ بیٹھے ہیں غربت دا تری جازینہ دا سانچاندہ اگر کہیں دے پتر نہ ہوئن تے کہیں دے بھرا ہی پچھے ہر کو سموے دے پر بھرا دے گھر بھینی کو نیدل نہیں آلی ادھی ادھی رات دے بھینی ایک بین السلامہ کریں دے باجی کو جتوں پیسے رلا کو جمعہ رلا صویریں غریب بھرا دا چہلان میں کوئی این آکے بے وارز ہاتھ غریب دا چہلان نہیں تھی جہندہ کوئی نہ ہوئے اندہ چہلان مجھا بھینی کریں دے میں رکھا رہا ہاں سلامت رہو جہندہ کوئی نہ ہوئے جہندہ کوئی نہ ہوئے اندہ چہلان اندہ بھینی کریں دے بہا دن جہندہ میں تو آپ کو مسائب سنے دا کھڑا ادھی بھین ہائی ہکنا بلکہ ترائے حسین لج پال دے پس سے جگرے چوی یہ ہی کا امید ہے یہ ہی کا امید ہے کہ اگر میرے پتر بھلا بھتری جے مہمان تے بھنے جے مارے گائیں تکر بھلا دے جنگلے چے میرے ترائے بھینی جتنی وس لگ سے انہا دام بے دے کلی کرے سن تے چہلان میں کرے سن ان علاقے دے ازادہ رو نا ہمیں دے پاد یار ہی دی رات مولا سوچندہ رہ گے یار ہی دنی چڑھے مینا مولا سوچندہ رہ گے مینا ترائے بھینی جو ہیں وہ میرے کلی کرے سن تے چہلان میں کرے سن ان علاقے دے ازادہ رو میں جملہ پڑھا چاہنا تو ہاڑے بیٹے کو تکلیف ہے لجپال امام حسین علیہ السلام دے ذکر کو وسیلہ سمجھ کے مصطوف تو رہی ہے اندھے بیٹے کو تکلیف ہے رو دے اکھانا دعا مانگو چاہا امام سجاہ سے رکھ رو دے اکھانا ایمام نا دے پچھے کو مولا سیگا ترنا فرماوے چونکہ در او بیٹے دھو پینا شرم نے یا دی سلامت رو میں بھائی جان مسائب اپنا ولا جوڑیں دا پیا میں اپنا اونا لفظاں المسائب جوڑیں دا پیا کہ حسین لجفال یار ہی دنی چڑھے میرے مولا دے ذہنے چھائی کوئی نیتا بجاترائے بھینی دا ہن لیکن یار ہا محرم دنی ڈھلیے شلا نہ ڈھلے ہا اوہا وادیے تے بھین اٹھتے چڑھئے کیڑی وادیے ہوں وادیے جتاں بھرا گھوڑے تو رتھے ہوں وادیے جب بھین اٹھتے چڑھئے والسوں جائیں کربلا دی دھرتی تے بھرا گھوڑے تو رتھے ہوں وادیے جب بھین اٹھتے چڑھئے کہ ناراض نہ تھی وہ تا بھرا سوکھا لتھے بھین اٹھتے چڑھئے بھرا ہوں کیا بات ہے یار تو نے زخمی ہے ہاتھ آزاغن علی دی دی دے ہتھ رفع یدائن تو آپ انصاف کر علی دی دی اٹھتے چڑھئے سلامت رو وزد رو میں نوکران سے میں کوئی مجبوراں مجمع دی بغوری ہے ہی نا ابتدائج میں کوئی ڈس نہ پائے گئے جو آج دی مدلس دی اہمیت کیا ہے میں اوڈے بعد اگلے جملے مسائب دوسروں میں چاہنا ہی علاقے دے آزادہ رو چلا حسین لج پال دی بھین مقتل دے بچوں اے این رنگیں چلیے نا تو حسین دے وجود اتھر دے میری سینڈ دی نورانی کانڈ دائیے اونگو لے بطول دے پتر دا سر بھنوئی دا لاشہ اٹھی بیٹھے اچھی حکل مارتے آدے اما دی جائی ویندی جو پہیں دھرا دے کولے نہ کرے سے بی بی ٹر دے اور دکانتے آدے ہو سائن کوئی ولی نہ ولی میری انتظار نہ کریں رو پائی تا میں جگلات نہ جانا میرے آکھا رہے دو جی اکل ماریے چلو کولتا نزدیک آگئے چال ہی دی ہاں دے بعد جو میرا چہلم تھی مرائیں سائنہ بھین میرے چہلم تے والا سے بی بی آدے کوئی ولی نہ ولی بھین تا انتظار نہ کریں چلا بی بی آکھے نہ میں کلے تے آزا نہ میں چہلم تے درد راک وین شبیر دی کٹی ہوئی گردانی جو بلانتا ہے اما دی جائی تائیں جہی بھیڑ ہوئے کلے تے ناول سے چہلم تے ناول سے تیری مجبوری کیا ہے بی بی جری مجبوری جاتی ہے بہتر لاشت زلزلہ آگئے نہرے فرادیاں مچھلیاں ترپ ترپ کے مرگئیں علی دی دی آدی ہے میری بہوں ونی مجبوری ہے چلا تیرے کل حسن میں کوفے دے بازار حسان چلا تیرا چہلم ہو سے میری نامی پیشی ہو سے حسین خوش قسمہ تھی اکبر دی جاگیر جسا ہم پائیں اکبال تیرے اے غازی دا قاتل اے اصرار دا قاتل میں اکبر دے قاتل نل شام پائیویں دیا سلامت رو وزدر رو میں بھائی لالا باکر ایتھائی مدلس مکیندہ پیاں خرائط میں کوئی میرے حصے دی مل گئی بس آج دی مجلس دی میں اہمیات دس کے ٹورو میں جاں تسائن ایہی منظور چکرے میری بخشیدہ ذریعہ بھائی جن تھوڑا جائیں دی ایک اوہ دھا ہو جایا ایک تھوڑا جا آواز ودھا ہو جا تھوڑی پریشانی پیتھی دیئے چونکہ محول مصحب دے چہلم دی مجلسے چہلم دی مجلسے چہلم دی موقع تے سر سے چہلم دی اہمیات پہ دسیں دا حوازان دی اینا میں کل لیں تے آسان اینا میں چہلم دے آسان چونکہ جنہ تیرے کل ہو سن میں کوپے دے بازار ہو سن جنہ تیرہ چہلم ہو سن میری نامی پیشی ہو سن اور حسین کو چھپ کر گئے میرے آقا نے ایک بیہ وین کر دے اما دی جائی تطہیر دی چادر ہک تھائی اوہ ایک چادر دے تلوں اصلا پانچہ سے آج یارہ محرم اکاہٹ ہجری دھلزے دو پہنے والے حسین کائنات کو دسیں دا پہ کیوں میں برگا غریب کوئی نہیں اصلا پانچہ سے لیکن چار امیر ہمتے میں واحد غریب ہوں میری سائن نے روتے ہیں کہ اپنے سواری ایلوٹ کو رکوان آج علی جی دھی بطول دے پتر کنوں پچھ دیئے جو غربت کی میں بیر گئی ہے اب آزان دی اممہ دا جائی زخمی بھین کھڑی پچھ دیئی میں کداز غربت کی میں بیر گئی یہ پانچہ ویچوں آزان دی اممہ دی جائی پہلے دنیا تو نانا توریے والا اممہ توریے والا بابا توریے والا حسن بھیرا توریے اصلا پانچہ ویچوں آخر جمعہ پہ توردہ نانا توریے اوندے کھولتے چہلہ میں تھائے ہیں اممہ توریے اوندے کھولتے چہلہ میں تھائے ہیں بابا توریے اوندے کھولتے چہلہ میں تھائے ہیں حسن بھیرا توریے موسیقی کہا میڈا کول تے چہلم نہ تھی سے میڈی سائن را دیا حسین میں قداز جنا دے وار زہین انہا دے چہلم کتنی دفعہ تھا ہے اب آزم دیا ایک چہلم اببیدہ تھا ہے ایک حفظن بھرادا ایک اممہ دا تھا ہے ایک نانے دا بی بی آتیا جنا دے وار زہین انہا دا ایک چہلم تھا ہے آج بج ہوئے حتین الشام تک دعا ونی مگلیا اللہ ایک قوم پیدا کرے سے جے تیدی مبھردہ را سے ہر سال تیرا چہلم کرے سے حسین بھین وعدہ پہ کرے دیئے تیرے چہلم دے کلھے نازن بھینی نالگ دی آزن دھیائیں نالگ دی آزن جنے کوک بلند دی دیئے علی دی دی جنات دیویں دیئے حسین دھنٹی تیرے نوکر میڈن چہلم دے جائے ایم مولا مکان منذور فرماؤں